اسلام علیکم میں ہوں کوکوب اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکوب یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے آمین تو آج میرے ساتھ کچھن میں موجود ہیں شیف زکریہ تو چلیے شیف زکریہ سے ملتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں زکریہ اور آج ہم بنا رہے ہیں وائٹ والے ڈال تو آئیے دیکھیں ہم وائٹ والے ڈال بنانے کے لئے ہمیں کن کے چیزوں کے ضرورت ہے اور یہ کیسے بنتے ہیں جی تو آج ہم بنا رہے ہیں ماش کی ڈال جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بھی ڈال کی پہچان نہیں ہوتی تھی ہم لوگ یہی کہتے تھے کہ آج ہمارے گھر میں ییلو والی ڈال بنی ہے آج ہمارے گھر میں وائٹ والی ڈال بنی ہے تو آج ہم نے گول گول والی ڈال بنائی ہے تو اب آ کر ہمیں پہچان ہوئی ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں ماش کی ڈال تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ماش کی ڈال کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے مارش کی دال لی ہے ایک کپ اس کو میں نے پانی کے اندر بھگو دیا تھا اور یہ چھلکے والی ہے چھلکے والی ہے جو بہت مزے کی بنتی ہے اور ہمارے گھر میں اس دال کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو یہ میں نے ایک کپ لی ہے اور اس کو میں نے دو لیا ہے دو میڈیم سائز کے میں نے لیے ہیں پیاس دو میڈیم سائز کے میں نے ٹیمارٹر لیے ہیں جن کو میں نے اس طرح سے باری کاٹ لیا ہے لیسن پاورڈر اس کے اندر جائے گا تقریباً ایک چھٹکی کے برابر بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ پاورڈر ہے تو یہ ذرا زیادہ تیز ہوتا ہے اگر آپ لوگ تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے تو سالنا آپ کا کڑوا ہو جائے گا سبز مرچ ہمیں چاہیے تقریباً چار سے پانچ حدد اور مسالوں میں میں نے لی ہے سورہ مرچ ایک چمچ سے میں نے تھوڑی کام لی ہے نمک یہ بھی ایک چمچ سے تھوڑا کام ہے اور اس کے علاوہ میں نے لیا ہے پسا ہوا خوشک دنیا تو یہ بھی ایک چمچ سے تھوڑا کام ہے تو آپ مسالیں اپنی مرضی کے لیے لیں زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ لے لیں اور اگر کام پسند ہے تو کام لے لیں اس کے علاوہ میں نے ایک موٹی علاچی لی ہے یہ چار عدد میں نے لانگ لیے ہیں اور یہ تین ٹکڑے میں نے دارچینی کے لیے لیے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں دال کو تو ایک کپ میں نے لیا ہے اوائل اوائل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اوائل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاس جانیں گے آرام سے آرام سے ڈال لیں آرام سے آرام سے چھوڑے چھوڑے میں ڈال لیں کچھ نہیں ہوتا بڑا تو شیف زکریہ تھوڑے ڈال رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی چھینٹ نہ پڑ جائے اچھی بات ہے بچوں کو آگ سے دور ہی رہنا چاہیے تو پیاس کا کلر ہم چینج کر لیں گے تو دیکھئے پیاس کا کلر چینج ہو چکا ہے اور اب شیف زکریہ اس کے اندر ڈال لیں گے لیسن پاورڈر پیاس کا کلر چینج کر لیں گے پیاس کا کلر چینج کر لیں گے پیاس کا کلر چینج کر لیں گے میری موما نے آپ کو لیسن پاورڈر کی دیسپی اپنے چانل پر دی دی ہوئی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت آسان ہے ہم کس طرح گھر پر لیسن پاورڈر ہومیر لیسن پاورڈر بنا سکتے ہیں تو پیاس ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی ٹماٹر اب اچھی سی ہم بنائی کر لیں گے تو ٹماٹر کی اچھی طرح سے بنائی میں نے کار لی ہے اب اس میں میں شامل کروں گی مسالے اور یہ کھڑے مسالے ان کو بھی اچھی طرح سے بون لیں گے تو دیکھئے مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بون چکا ہے اب اس کی اندر دال کو ڈالیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تو دال کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ دالوں کی بنائی نہیں کی جاتی ہے اگر ان کو بون جائے تو دال سخت ہو جاتی ہے تو بس اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کیا اور آپ اس کے اندر ہم پانی ڈال دیں گے اتنا پانی ڈالیں گے جس کے اندر یہ اچھی طرح سے گال جائے یہ آپ کے دال پہ بھی ہے کہ آپ کتنی دال بنا رہے ہیں تو پھر اس حساب سے آپ نے اس کے اندر پانی لگا لینا ہے اب اس کو میں کور کر دوں گی اور جب ایک بال آئے گا تو چولے کو میں سلو کر دوں گی سلو آنچ پر یہ بہت اچھی طرح سے پک جائے گی تو دیکھئے پانی سارا خوشک ہو چکا ہے ایک دو بال آنے کے بعد میں نے چولے کو بلکل ایسا کر دیا تھا دال ہماری بلکل تیار ہے اب میں آپ کو ڈی شاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو دیکھئے بہت مزے کی ہماری دال بان کر بلکل تیار ہے میں نے اس کے اوپر سبت مرچے کٹ کے ڈالی ہے اور اب ہم محمد زکریہ کو چیک کرائیں گے تو دال ہماری تیار ہے اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مازلت بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بہت مزہدار تیسٹی دال تیار ہے اگر آپ کو ہمارے لیپنے اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر اور کمیٹ اللہ حافظ